مین جو ہے وہ سلیم ہے فلوک ان کے بیوی راہلا ٹیوی نے ان سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نو تاریکی ماننگ میں آئی تھی میرے ہزبنڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لیے جا رہے تھے دونوں اور مازرہ تو خیر میں بھی نہیں جانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنگ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہمارے لٹریچر جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑوں بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے ہی آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لو لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے ہی ہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبینڈ کے لیے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پر کمپلین کریے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دی تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دی صبح سے شام تک بندہ کالیج میں ہوتا ہے پانچ بجے گھر آتا ہے گھر آ کے ریسٹ کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہے یہ اس کی سکول پوری لائف چل رہی تھی سیٹڈے سنڈے اس کے جو بھی فرینڈز ہوتے ہیں جو بھی آئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور فرینڈز کیا یہ دو لوگ ہی بس ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبدالرحمان بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی کہ جب بھی میں سنتی تھی میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آؤثر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں ڈیفرینٹ آف اپینین ڈسکس کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس آؤثر کی قرآن میں یہ فرق ہے اس آؤثر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایک آرڈنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیت ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدے پتش پولیس کا کہنا ہے کہ ہائدراباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی باز آفتہ بیانات ہوتے تھے باز آفتہ جلسے ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا نا جہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد آ کہاں سے گئی دہشتگردی تو وہ ہوتی ہے جو روڈ پہ آج آگر میں مکھول کے بولتی ہوں تھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی ریلیاں نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی ہیں آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہا ہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے آپ مجھے اور جہاں یہ الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افتار کے سمیں افتار پارٹی ہوئی تھی تو افتار پارٹی میں کس کے گھر میں افتار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افتار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افتار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریوٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں بس وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے یا کوئی ایسی تک میں وہی تو بول رہی ہوں جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد الزاموں کا کوئی evidence تو دیجئے انہوں نے کب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے ہیں تریننگ کیمپ جنگلوں میں ہیدر آباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں ہیدر آباد کے ہس پاس آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ تریننگ کیمپ لگائیں گے ایک سیٹیڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹیڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سمان لانا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نباتے تھے اس میں کسی بھی تریننگ کیمپ لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شہر کو ہوتا تھا کہ مسجدیں ہیں جو مسجدیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گے بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدیں ویران کیوں رہتی ہے اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہویا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں تھا آپ مسلم اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لنے کی بات آگئی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی بلکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے بس کلمہ پڑا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہتے سمجھ رہتے تو کہاں سے سیریہ جانے کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں بتا کہ میرے فادر انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا allegation تھا نہ document ہے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجو باجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے میرے ہزبین کے پاس کوئی documentation نہیں تھا ان کے documentation جو بھی بنے ایم پی میں 2014-15 میں بنے میرے پاس پورے proof ہیں اس کے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے words use کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھئے ان سے جا کر میں خود سوال کری آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں گا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی بینا کسی proof کے انہوں نے کب کرا ایسا کہ سمان پیک کر اور سیریہ جا رہے تھے سبحان اللہ مطلب کچھ تو عقل لگاتے سیریہ کون جا سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہیں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا آدھار کارٹ صورب راجویدی کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی proof ہے اس کا کہہ دیا ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا آپ خود ریسرچ کر کے مسلمان ہوئے تھے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر کے مسلمان بنوایا تھا کبھی آپ کے پریوار سے ایسا کچھ بات ہوتی ہے جیسے کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کہ آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے ساس سوسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں میرے پریوار سے میری بات ہوتی اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر انلاؤ اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ایک کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو بڑ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو گے میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی ہے اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپین کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں چلی اور اب بات کرتے ہو آپریشن ایچ ایو ٹی کی آپریشن ایچ ایو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلا سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسیف باتچیت اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے راہیلا نے گا مسلم بننے کے بعد پریجنوں نے گھر سے نکالا راہیلا کا بیان سازش کے تحت میرے پتی کو گرفتار کیا دیا ہے الگ الگ طرح کے ساہت پڑھنے کی بات قبول مدے پدیش کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتراباد میں آکر رہ رہے تھے یہاں پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے پروگرامز کے اندر انوالمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدے پدیش پولیس نے چھاپے مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہے ہیں جن میں سے مدے پدیش پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیلوکت ان کے بیوی راہیلا ٹیوی نے ان سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نیا نو تاریک کی ماننگ میں آئی تھی میرے ہزبینڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں اور مازرہ تو خیر میں بھی نہیں جانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنٹ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہمارے لٹریچرز جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑوں بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے یہ آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے یہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبین کے لئے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پر کمپلین کریے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دی تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دی صبح سے شام تک بندہ کالیج میں ہوتا ہے پانچ بجے گھر آتا ہے گھر آ کے ریسٹ کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہے یہ اس کی سکول پوری لائف چل رہی تھی سیٹرڈے سنڈے اس کے جو بھی فرنڈز ہوتے ہیں جو بھی آئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور فرنڈز کیا یہ دو لوگ ہی بس ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبدالرحمان بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوارٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی جب بھی میں سنتی تھی میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آؤثر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں ڈیفرنٹ آف اپینین ڈسکس کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس آؤثر کی قرآن میں یہ فرق ہے اس آؤثر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہے تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایک آرڈنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیت ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدی پتش پولیس کا کہنا ہے کہ ہائدراباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی باز آفتہ بیانات ہوتے تھے باز آفتہ جلسے ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا جہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد آ کہاں سے گئی دہشتگردی تو وہ ہوتی ہے جو روڈ پہ آج آگر میں مکھول کے بولتی ہوں تھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی ریلیاں نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہے تو کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے اور جہاں یہ اللہ لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افتار کے سمیں افتار پارٹی ہوئی تھی تو افتار پارٹی میں کس کے گھر میں افتار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افتار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افتار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریوٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں بس وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے یا کوئی ایسی تک میں وہی تو بول رہی ہوں جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد الزاموں کا کوئی ایویڈنس تو دیجئے انہوں نے کب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے ٹریننگ کیمپ اب ٹریننگ کیمپ جنگلوں میں ہیدراباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں ہیدراباد کے ہس پاس اب مجھے بتائیں کہ جا کے یہ ٹریننگ کیمپ لگائیں گے ایک سیٹیڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹیڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سامان لانا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نباتے تھے اس میں کسی بھی تیرے کے کوئی ٹریننگ کیمپ لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شوہر کو ہوتا تھا کہ مسجدیں ہیں جو مسجدیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گے بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدیں ویران کیوں رہتی ہیں اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس رائلہ جی جگہیے کل جب مددہ پدیش میں ہمارے ٹیوینین کے ٹیوینین سے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ سوسرے بات کرتے ہوئے کہا گئے جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں تھا اب مسلم اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لنے کی بات آگئی جی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی بلکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے بس کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہتے سمجھ رہتے تو کہاں سے سیریہ جانے کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے فادر ان لاو نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا الیگیشن تھا نہ ڈاکیومنٹ ہے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجوباجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے میرے ہزبینڈ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھا ان کے ڈاکیومنٹیشن جو بھی بنے ایم پی میں 2014-15 میں بنے میرے پاس پورے پروف ہیں اس کے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے ورچیوز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھیں ان سے جا کر میں خود سوال کری آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں گا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہوں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا آدھارکارٹ صورب راجویدی کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ بس کہہ دیا ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا ایک بات بتائیے آپ خود ریسرچ کر کے مسلمان ہوئے تھے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر کے مسلمان منوایا تھا کبھی آپ کے پریوار سے کچھ بات ہوتی ہے جیسے کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کیا آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے ساس سوسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی ہے اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر ان لاؤ اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ہی کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو بڑھ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو گے میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپینٹ کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں چلیے اور بات کرتے ہو آپریشن ایچ ایو ٹی کی آپریشن ایچ ایو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلا سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسف باتچیت اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے راہیلا نے گا مسلم بننے کے بعد پریجنوں نے گھر سے نکالا راہیلا کا بیان سازش کے تحت میرے پتی کو گرفتار کیا گیا ہے الگ الگ طرح کہ ساہیت پڑھنے کی بات قبول مدے پریجن کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتر آباد میں آ کر رہ رہے تھے یہاں پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے وہ پروگرامز کے اندر انوالمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدے پریجن پولیس نے چھاہ پر مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاش کر رہے ہیں جن میں سے مدے پریجن پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیلوکت ان کے بیوی راہیلا ٹیوی نین سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نوہ تاریخ کی ماننگ میں آئی تھی میرے ہزبینڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں اور ماظرہ تو میں بھی نہیں جہنتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنٹ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہمارے لٹریچرز جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑو بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے یہ آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لو لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے یہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبینڈ کے لئے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پر کمپلین کریے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دیں تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دیں صبح سے شام تک بندہ کالیج میں ہوتا ہے پانچ بجے گھر آتا ہے گھر آکے ریسٹ کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہے یہ اس کی سکول پوری لائف چل رہی تھی سیٹرڈے سنڈے اس کے جو بھی فرنڈز ہوتے ہیں جو بھی آئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور فرنڈز کیا یہ دو لوگ ہی بس ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبد الرحمن بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوارٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی کہ جب بھی میں سنتی تھی میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آتھر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں دیفرینٹ آف اپینینڈ ڈسکس کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہے تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایکارڈنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیت ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدے پتش پولیس کا کہنا ہے کہ ہائدراباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی باز آفتہ بیانات ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا نا جہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد آ کہاں سے گئی دہشتگردی تو وہ ہوتی ہے جو روڈ پہ آ جاگر میں مکھول کے بولتی ہوں تھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی ریلیاں نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہے تو کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے اور جہاں یہ الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افطار کے سمیں افطار پارٹی ہوئی تھی تو افطار پارٹی میں کس کے گھر میں افطار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریورٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں بس وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گئے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے میں وہی تو بول رہی ہوں جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد الزاموں کا کوئی ایویڈنس تو دیجئے انہوں نے کب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے ٹریننگ کیمپ اب ٹریننگ کیمپ جنگلوں میں عیدراباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں عیدراباد کے ہس پاس آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ ٹریننگ کیمپ لگائیں گے ایک سیٹیڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹیڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سمان لانا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نبھاتے تھے اس میں کسی بھی طرح کے کوئی ٹریننگ کیمپ لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شوہر کو ہوتا تھا کہ مسجدیں ہیں جو مسجدیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدیں ویران کیوں رہتی ہیں اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس رائلہ جی جگہ کل جب مدہ پدیش میں ہمارے ٹیوینن کے ٹیوینن سے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ سوسرے بات کرتے ہوئے کہا گئے جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں اب مسلم اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لنے کی بات آگئی جی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی بلکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا allegation تھا نہ document ہے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجوباجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے میرے husband کے پاس کوئی documentation نہیں تھا ان کے documentation جو بھی بنے MP میں 2014-15 میں بنے میرے پاس پورے proof ہیں اس کے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے words use کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھئے ان سے جا کر میں خود سوال کری آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں گا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی بینا کسی proof کے انہوں نے کب کر رہا ایسا کہ سمان پیک کر اور سیریہ جا رہے تھے سبحان اللہ مطلب کچھ تو عقل لگاتے سیریہ کون جا سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہوں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا ادھار کٹ صورب راجویدی کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی proof ہے اس کا کہ بس کہہ دیا ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا ایک بات بتائیے آپ خود ریسرچ کر کے یا مسلمان ہوئے تھے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر کے مسلمان بنو آیا تھا کبھی آپ کے پریوار سے کچھ بات ہوتی ہے جیسا کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کہ آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے ساس سوسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی ہے اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر انلو اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ایک کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو بڑ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو گے میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپینٹ کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں چلی اور بات کرتے ہو آپریشن ایچ ایو ٹی کی آپریشن ایچ ایو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلا سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسیف باتچیت اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے راہیلا نے گا مسلم بننے کے بعد پریجنوں نے گھر سے نکالا راہیلا کا بیان سازش کے تحت میرے پتی کو گرفتار کیا دیا ہے الگ الگ طرح کے ساہت پڑھنے کی بات قبول مدے پتش کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتراباد میں آکر رہ رہے تھے یہاں پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے پر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے وہ پروگرامز کے اندر انوالمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدے پتش پولیس نے چھا پہ مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہے ہیں جن میں سے مدے پتش پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیلوکت ان کے بیوی راہیلا ٹیوی نے سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نوہ تاریخ کی مارننگ میں آئی تھی میرے ہزبینڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں اور ماظرہ تو میں بھی نہیں جانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنٹ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہمارے لٹریچرز جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑو بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے ہی آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لوٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے یہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبینڈ کے لیے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کری ہے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کری ہے کس بنا پر کمپلین کری ہے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دیں تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دیں صبح سے شام تک بندہ کالیج میں ہوتا ہے پانچ بجے گھر آتا ہے گھر آکے ریسٹ کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہے یہ اس کی سکول پوری لائف چل رہی تھی سیٹڈے سنڈے اس کے جو بھی فرنڈز ہوتے ہیں جو بھی آئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور فرنڈز کیا مطلب یہ دو لوگ ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبدالرحمان بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی جب بھی میں سنتی تھی میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آتھر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یہ ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہے تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایکارڈنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیت ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدے پتش پولیس کا کہنا ہے کہ ہائدراباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی باز آفتہ بیانات ہوتے تھے باز آفتہ جلسے ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا جہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد آ کہاں سے گئی دہشتگردی تو وہ ہوتی ہے جو روڈ پہ آج آگر میں مکھول کے بولتی ہوں تھا مجھے بتائیے کہ کیا ایسی ریلیاں نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہے تو کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے اور جہاں یہ الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افطار کے سمجھ افطار پارٹی ہوئی تھی تو افطار پارٹی میں کس کے گھر میں افطار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریورٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں بس وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے میں وہی تو بول رہی ہوں جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں بے بنیاد الزاموں کا کوئی evidence تو دیجئے انہوں نے کب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے ہیں ٹریننگ کیمپ جنگلوں میں ایدراباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں ایدراباد کے ہس پاس آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ ٹریننگ کیمپ لگائیں گے ایک سیٹیڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹیڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سمان لانا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نباتے تھے اس میں کسی بھی طرح کے کوئی ٹریننگ کیمپ لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شوہر کو ہوتا تھا کہ بھئی مسجدیں ہیں جو مسجدیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گے بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدیں ویران کیوں رہتی ہیں اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس رائیلہ جگہ کل جب مدہ پدش میں ہمارے ٹیوینن کے ٹیوینن سے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ سوسرے بات کرتے ہوئے کہا گے جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں تنا مسلم اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لڑنے کی بات آ گئی جی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی بلکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے بس کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہتے سمجھ رہتے تو کہاں سے سیریہ جانے کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے فادر انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا الیگیشن تھا نہ ڈاکیومنٹ نے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجوباجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے ورڈ سیوز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھئے ان سے جا کر میں خود سوال کری آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں گا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی بینا کسی پروف کے انہوں نے کب کرا ایسا کہ سمان پیک کرو اور سیریہ جا رہے تھے سبحان اللہ مطلب کچھ تو عقل لگاتے سیریہ کون جا سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہوں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا ادھار کٹ صورب راجویدی کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہا جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور ان کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ بس کہہ دیا ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا ایک بات بتائیے آپ خود ریسرچ کر کے یا مسلمان ہوئے تھے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر کے مسلمان بنوایا تھا کبھی آپ کے پریوار سے کچھ بات ہوتی ہے جیسا کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کیا آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے احساس سسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی ہے اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر انلاؤ اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ایک کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو گے میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپین کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں چلیو اور بات کرتے ہو آپریشن ایچیو ٹی کی آپریشن ایچیو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلا سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسیف باتچیت اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے راہیلا نیگا مسلم بننے کے بعد پریجنوں نے گھر سے نکالا راہیلا کا بیان سازش کے تحت میرے پتی کو گرفتار کیا گیا ہے الگ الگ طرح کہ ساہت پڑھنے کی بات قبول مدے پزش کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتراباد میں آکر رہ رہے تھے یہاں پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے وہ پروگرامز کے اندر انوالمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدے پزش پولیس نے چھا پہ مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوشتاج کر رہے ہیں جن میں سے مدے پزش پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیلوکت ان کے بیوی راہیلا ٹیوی نے سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نو تاریکی ماننگ میں آئی تھی میرے ہزبنڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں اور ماجرہ تو میں بھی نہیں جانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنگ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہماری لٹریچرز جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑوں بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے ہی آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لو لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے ہی ہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبنڈ کے لئے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پر کمپلین کریے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دی تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دی صبح سے شام تک بندہ کالیج میں ہوتا ہے پانچ بجے گھر آتا ہے گھر آ کے ریسٹ کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہے یہ اس کی سکول پوری لائف چل رہی تھی سیٹڈے سنڈے اس کے جو بھی فرنڈز ہوتے ہیں جو بھی آئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور فرنڈز کیا یہ دو لوگ ہی بس ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبدالرحمان بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی جب بھی میں سنتی تھی میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آخر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں ڈیفرنٹ آف اپینین ڈسکس کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس آخر کی قرآن میں یہ فرق ہے اس آخر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہے تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایک آرنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیت ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدی پتش پولیس کا کہنا ہے کہ ہائدراباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی بعض افتہ بیانات ہوتے تھے بعض افتہ جلسے ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا جہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد آ کہاں سے گئی دہشتگردی تو وہ ہوتی ہے جو روڈ پہ آج اگر میں مگھول کے بولتی ہوں آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی ریلیاں نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہے تو کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے اور جہاں یہ الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افطار کے سمجھ افطار پارٹی ہوئی تھی تو افطار پارٹی میں کس کے گھر میں افطار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریوٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں بس وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے یا کوئی ایسی تک میں وہی تو بول رہی ہوں جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد الزاموں کا کوئی evidence تو دیجئے انہوں نے کب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے ہیں ٹریننگ کیمپ اب ٹریننگ کیمپ جنگلوں میں ہیدر آباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں ہیدر آباد کے ہس پاس آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ ٹریننگ کیمپ لگائیں گے ایک سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹرڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سمان لانا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نباتے تھے اس میں کسی بھی تیرے کے کوئی ٹریننگ کیمپ لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شہر کو ہوتا تھا کہ مسجدتیں ہیں جو مسجدتیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدتیں آباد ہو جائیں گے بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدتوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدتیں ویران کیوں رہتی ہیں اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس سرائلہ جی جائے کل جب مدہ پدش میں ہمارے ٹیوینین سے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ سسرے بات کرتے ہوئے کہا گئے جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں تھا مسلم میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لنے کی بات آگئی جی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی بلکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے بس کلمہ پڑا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہتے سمجھ رہتے تو کہاں سے سیریہ جانے کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں بتا کہ میرے فادر اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا allegation تھا نہ ڈاکیومنٹ ہے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجو باجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے میرے ہزبینڈ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھا ان کے ڈاکیومنٹیشن جو بھی بنے ایم پی میں 2014-15 میں بنے میرے پاس پورے پروف ہیں اس کے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے ورڈ سیوز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھئے ان سے جا کر میں خود سوال کر رہی آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں کہا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی بینا کسی پروف کے انہوں نے کب کرا ایسا کہ سمان پیک کر اور سیریہ جا رہے تھے سبحان اللہ مطلب کچھ تو عقل لگاتے سیریہ کون جا سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہیں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا آدھار کارٹ صورب راجویدی کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ بس کہہ دیا ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا مجھے ایک بات بتائیے آپ خود ریسرچ کر کے یا مسلمان ہوئے تھے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر کے مسلمان منوایا تھا کبھی آپ کے پریوار سے ایسا کچھ بات ہوتی ہے جیسا کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کیا آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے ساس سوسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی ہے اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر انلاؤ اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ایک کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو بڑ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو کہ میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپینٹ کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں چلیے اور اب بات کرتے ہو آپریشن ایچیو ٹی کی آپریشن ایچیو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلہ سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسیف باتچی اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے راہیلہ نے گا مسلم بننے کے بعد پریجنوں نے گھر سے نکالا راہیلہ کا بیان سازش کے تحت میرے پتی کو گرفتار کیا گیا ہے الگ الگ طرح کہ ساہت پڑھنے کی بات قبول مدے پزش کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتر آباد میں آ کر رہ رہے تھے یہاں پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے وہ پروگرامز کے اندر انوالمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدے پزش پولیس نے چھا پہ مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہے ہیں جن میں سے مدے پزش پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیلوکت ان کے بیوی راہلہ ٹیوی نین سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نوہ تاریخ کی مارننگ میں آئی تھی میرے ہزبینڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں اور ماجرہ تو خیر میں بھی نہیں جانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنگ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہماری لٹریچر جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑو بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے یہ آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتا کرنا ہوتا ہے ایک ایک آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے یہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبین کے لئے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پر کمپلین کریے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دیں تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دیں صبح سے شام تک بندہ کالیج میں ہوتا ہے پانچ بجے گھر آتا ہے گھر آکے ریسٹ کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہے یہ اس کی سکول پوری لائف چل رہی تھی سیٹرڈے سنڈے اس کے جو بھی فرنڈز ہوتے ہیں جو بھی آئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور فرنڈز کیا یہ دو لوگ ہی بس ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبدالرحمان بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوارٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی جب بھی میں سنتی تھی میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آتھر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں دیفرنٹ آف اپینین ڈسکس کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایکارڈنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیز ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدی پتش پولیس کا کہنا ہے کہ ہائیدراباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی بعض عفتہ بیانات ہوتے تھے بعض عفتہ جلسے ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا جہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہا ہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے اور جہاں یہ الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افطار کے سمیں افطار پارٹی ہوئی تھی تو افطار پارٹی میں کس کے گھر میں افطار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریورٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں بس وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے میں وہی تو بول رہی ہوں جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد الزاموں کا کوئی evidence تو دیجئے انہوں نے کب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے training camp جنگلوں میں عیدر آباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں عیدر آباد کے ہس پاس آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ training camp لگائیں گے ایک سیٹیڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹیڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سمان لانا بچوں کے ساتھ time spend کرنا یہ ایک father کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نباتے تھے اس میں کسی بھی طرح کے training camp لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شوہر کو ہوتا تھا کہ بھئی مسجدیں ہیں جو مسجدیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدیں ویران کیوں رہتی ہے اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس جب مددہ پدش میں ہمارے ٹی وینن کے جب ٹی وینن سے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ سوسرے بات کرتے ہوئے کہا گئے جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں تھا مسلم اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لنے کی بات آگئی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی یہ بلکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے بس کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہتے سمجھ رہتے تو کہاں سے سیریہ جانے کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے فادر ان لاو نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا الگیشن تھا نہ ڈاکیومنٹ ہے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجوباجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے میرے ہزبینڈ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھا ان کے ڈاکیومنٹیشن جو بھی بنے ایم پی میں 2014-15 میں بنے میرے پاس پورے پروف ہیں اس کے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے ورچیوز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھیں ان سے جا کر میں خود سوال کری آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں کہا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی بینا کسی پروف کے انہوں نے کب کر رہا ایسا کہ سمان پیک کر اور سیریہ جا رہے تھے سبحان اللہ مطلب کچھ تو عقل لگاتے سیریہ کون جا سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہیں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا آدھارکارٹ صورب راجویدی کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی پروف ہے اس کا آیا تھا کبھی آپ کے پریوار سے کچھ بات ہوتی ہے جیسا کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کہ آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے ساس سوسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی ہے اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر ان لاؤ اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ہی کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو بڑ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو گے میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں دی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپینڈ کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہو چلیو اور اب بات کرتے ہو اپریشن ایچ ایو ٹی کی اپریشن ایچ ایو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلا سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسیف باتچیت اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے راہیلا نے گا مسلم بننے کے بعد پریجنوں نے گھر سے نکالا راہیلا کا بیان سازش کے تحت میرے پتی کو گرفتار کیا گیا ہے الگ الگ طرح کے ساہت پڑھنے کی بات قبول مدے پتیش کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتر آباد میں آ کر رہ رہے تھے ہم پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے وہ پروگرامز کے اندر انوالمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدے پتیش پولیس نے چھاپے مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوشتاج کر رہے ہیں جن میں سے مدے پتیش پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیلوک ان کے بیوی راہیلا ٹیوی نین سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نوہ تاریخ کی ماننگ میں آئی تھی میرے ہزبنڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں اور ماذرہ تو خیر میں بھی نہیں جھانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنگ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہمارے لٹریچرز جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑو بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے یہ آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتا کرنا ہوتا ہے کہ آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لو لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے یہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبین کے لئے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پر کمپلین کریے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دیں تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دیں صبح سے شام تک بندہ کالیج میں ہوتا ہے پانچ بجے گھر آتا ہے گھر آ کے ریسٹ کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہے یہ اس کی سکول پوری لائف چل رہی تھی سیٹرڈے سنڈے اس کے جو بھی فرنڈز ہوتے ہیں جو بھی آئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور فرنڈز کیا یہ دو لوگ ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبدالرحمان بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوارٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی جب بھی میں سنتی تھی میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آتھر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں دیفرنٹ آف اپینین ڈسکس کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہے تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایک آرڈنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیت ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدے پتہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہائدراباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی باز آفتہ بیانات ہوتے تھے باز آفتہ جلسے ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا جہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد آ کہاں سے گئی دہشتگردی تو وہ ہوتی ہے جو روڈ پہ آج آگر میں مکھول کے بولتی ہوں آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی ریلیاں نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہے کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے اور جہاں یہ الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افتار کے سمیں افتار پارٹی ہوئی تھی تو افتار پارٹی میں کس کے گھر میں افتار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افتار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افتار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریورٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں بس وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے میں وہی تو بول رہی ہوں جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد الزاموں کا کوئی ایویڈنس تو دیجئے انہوں نے کب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے ٹریننگ کیمپ اب ٹریننگ کیمپ جنگلوں میں آہدراباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں آہدراباد کے ہس پاس آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ ٹریننگ کیمپ لگائیں گے ایک سیٹیڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹیڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سامان لانا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نباتے تھے اس میں کسی بھی ترے کے کوئی ٹریننگ کیمپ لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شوہر کو ہوتا تھا کہ بھئی مسجدتیں ہیں جو مسجدتیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدتیں آباد ہو جائیں گے بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدتوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدتیں ویران کیوں رہتی ہیں اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس رائلہ جی جگہ کل جب مدہ پدیش میں ہمارے ٹیوینین سے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ سوسرے بات کرتے ہوئے کہا گئے جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں اب مسلم اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لنے کی بات آگئی جی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی بلکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے بس کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہتے سمجھ رہتے تو کہاں سے سیریہ جانے کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے فادر انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا allegation تھا نہ document ہے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجوباجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ train میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے میرے husband کے پاس کوئی documentation نہیں تھا ان کے documentation جو بھی بنے MP میں 2014-15 میں بنے میرے پاس پورے proof ہیں اس کے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے ورچیوز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھئے ان سے جا کر میں خود سوال کری آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں کہا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی بینا کسی proof کے انہوں نے کب کر رہا ایسا کہ سمان پیک کرو اور سیریہ جا رہے تھے سبحان اللہ مطلب کچھ تو عقل لگاتے سیریہ کون جا سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہیں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا ادھار کٹ صورب راجویدی کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہا جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی proof ہے اس کا کہ بس کہہ دیا ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا ایک بات بتائیے آپ خود ریسرچ کر کے یا مسلمان ہوئے تھے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر کے مسلمان بنوایا تھا کبھی آپ کے پریوار سے کچھ بات ہوتی ہے جیسا کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کہ آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے ساس سوسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر انلاؤ اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ہی کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو بڑھ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو کہ میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپینڈ کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں چلیو اور بات کرتے ہو آپریشن ایچ ایو ٹی کی آپریشن ایچ ایو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلہ سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسف باچی اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے راہیلہ نیگا مسلم بننے کے بعد پریجنوں نے گھر سے نکالا راہیلہ کا بیان سازش کے تحت میرے پتی کو گرفتار کیا گیا ہے الگ الگ طرح کہ ساہیت پڑھنے کی بات قبول مدد پزش کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتراباد میں آکر رہ رہے تھے یہاں پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے وہ پروگرامز کے اندر انوالمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدد پزش پولیس نے چھا پہ مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہے ہیں جن میں سے مدد پزش پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیلوکہ ان کے بیوی راہیلہ ٹیوی نے سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نوہ تاریخ کی ماننگ میں آئی تھی میرے ہزبنڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں اور ماجرہ تو میں بھی نہیں جھانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنگ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہماری لٹریچرز جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سیکڑوں بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے ہی آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لو لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے ہی ہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبینڈ کے لئے کوئی ایف آئی آئر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پر کمپلین کریے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دی تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دی صبح سے شام تک بندہ کالیج میں ہوتا ہے پانچ بجے گھر آتا ہے گھر آ کے ریسٹ کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو پڑھاتا ہے یہ اس کی سکول پوری لائف چل رہی تھی سیٹی ڈی سنڈے اس کے جو بھی فرنڈز ہوتے ہیں جو بھی آئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں اور فرنڈز کیا مطلب یہ دو لوگ ہی بس ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبدالرحمان بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی کہ جب بھی میں سنتی تھی چیز میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آتھر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں ڈیفرنٹ آف اپینین ڈسکس کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہے تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایکارڈنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیت ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدی پتش پولیس کا کہنا ہے کہ ہائیدر آباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی باز آفتہ بیانات ہوتے تھے باز آفتہ جلسے ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا نا کہ ہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد آ کہاں سے گئی دہشتگردی تو وہ ہوتی ہے جو روڈ پہ آج آگر میں مگھول کے بولتی ہوں تھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی ریلیاں نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی ہیں آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہے تو کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے آپ مجھے اور جہاں یہ الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افتار کے سمیں افتار پارٹی ہوئی تھی تو افتار پارٹی میں کس کے گھر میں افتار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افتار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افتار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریوٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں بس وہ آئے اور وہ یہاں سے چلے گئے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ہم لوگوں نے جلسے کیے یا کوئی ایسی تک میں وہی تو بول رہی ہوں جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد الزاموں کا کوئی ایویڈنس تو دیجئے انہوں نے کب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے ٹریننگ کیمپ اب ٹریننگ کیمپ جنگلوں میں آدھر آباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں آدھر آباد کے ہس پاس آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ ٹریننگ کیمپ لگائیں گے ایک سیٹیڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹیڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سمان لانا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نباتے تھے اس میں کسی بھی طرح کوئی ٹریننگ کیمپ لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شوہر کو ہوتا تھا کہ مسجدیں ہیں جو مسجدیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدیں ویران کیوں رہتی ہیں اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس رائلہ جی جگہ کل جب مددہ پدش میں ہمارے ٹیوی نین کے جب ٹیوی نین سے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ سوسرے بات کرتے ہوئے کہا گئے جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں اب مسلم اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لڑنے کی بات آگئی جی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی یہ بالکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے بس کلمہ پڑا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہتے سمجھ رہتے تو کہاں سے سیریہ جانے کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے فادر انلہ نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا الیگیشن تھا نہ ڈاکیومنٹ نے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجوباجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے میرے ہزبین کے پاس کوئی documentation نہیں تھا ان کے documentation جو بھی بنے ایم پی میں 2014-15 میں بنے میرے پاس پورے proof ہیں اس کے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے words use کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھیں ان سے جا کر میں خود سوال کری آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں گا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی بینا کسی پروف کیے انہوں نے کب کر رہا ایسا کہ سمان پیک کر اور سیریہ جا رہے تھے سبحان اللہ مطلب کچھ تو اکل لگاتے سیریہ کون جا سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہوں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا آدھار کٹ سورب راجویدی کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ بس کہہ دیا ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا ایک بات بتائیے آپ خود ریسرچ کر کے یا مسلمان ہوئے تھے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر کے مسلمان بنوایا تھا کبھی آپ کے پریوار سے کچھ بات ہوتی ہے جیسے کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کہ آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے احساس سوسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر انلہ اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ایک کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو بڑ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو گے میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپین کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں چلیو اور اب بات کرتے ہو آپریشن ایچ ایو ٹی کی آپریشن ایچ ایو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلا سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسیف باتچیت اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے دیا ہے الگ الگ طرح کہ ساہت پڑھنے کی بات قبول مدی پدیش کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتراباد میں آکر رہ رہے تھے یہاں پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے وہ پروگرامز کے اندر انوالمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدی پدیش پولیس نے چھاپے مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہے ہیں جن میں سے مدی پدیش پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیلوکت ان کے بیوی راہیلہ ٹیوی نے ان سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نیا نو تاریخ کی ماننگ میں آئی تھی میرے ہزبینڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لئے جا رہے تھے دونوں اور مازرہ تو خیر میں بھی نہیں جانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنگ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہمارے لٹریچر جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑوں بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے یہ آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لو لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے یہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبینڈ کے لئے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پر کمپلین کریے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریریں دیں تو ایک تقریر کا کوئی ویڈیو دکھا دو کہاں جا کے انہوں نے تقریریں دیں چلے جاتے ہیں اور فرینڈز کیا یہ دو لوگ ہی بس ہوتے تھے ابباز بھائی ہوتے تھے اور عبدالرحمان بھائی ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی ریوارٹ ہے اور وہ لوگ پڑھتے کیا تھے میں تو آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی کہ جب بھی میں سنتی تھی میں یہی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ لوگ الگ الگ آتھر کی قرآن لے کر آتے تھے اور اس میں ڈفرینٹ آف اپینینڈ ڈسکس کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اس آتھر کی قرآن میں یہ فرق ہے اب جو بھی انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو یہ چیز بتانا یہ کرو مت کرو یہ ان کا نیچر تھا یہ ایسے تھے الحمدللہ یہ لوگوں کو صحیح کی طرف روکتے بڑھاتے چلے جاتے تھے ایون گھر میں اگر بچے بھی لڑ رہے ہوتے تو ان کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا نہیں لڑنا ایک پہ ہاتھ نہیں اٹھانا یہ ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے ایک دوسرے پہ تو یہ چیز ان کی تو نیچر میں تھا کہ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اگر اسلام جانتے ہیں اسلام کی اس میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کہتا ہے بیٹا اسلام میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہے تو جو بھی قرآن حدیث اور اسلام کے قرآن کے ایکارڈنگ باتیں ہوتی تھی وہی لوگوں کو کہتے تھے یا بتاتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگر قرآن کی بات چیت ہوتی تھی قرآن کو سمجھانے والی بات ہوتی تھی تو مدی پتش پولیس کا کہنا ہے کہ ہائدراباد کے آس پاس والے علاقوں میں بہت سارے ٹریننگ کیاپ رکھتے تھے اور گھر میں بھی باز آفتہ بیانات ہوتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی بات بات بھی کھل کے آ رہی ہے مگر یہ سب ٹھیک بھی تو نہیں تھا کہ جہاں پہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد کہاں سے آ گئی میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام کو سمجھانے والی بات میں دہشتگرد آ کہاں سے گئی دہشتگردی تو وہ ہوتی ہے جو روڈ پہ آج آگر میں مگھ کھول کے بولتی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی ریلیاں نہیں نکالی جاتی جن میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہے کیا یہ دہشتگردیاں نہیں فیلائی جا رہی آپ بتائیے خود سے بتائیے نا اور اگر اسلام میں اگر قرآن کی بات اگر کوئی بندہ کہہ رہے تو کیا وہ دہشتگردی ہوگی قرآن جو کہتی ہے وہ بات اگر وہ کسی کو سمجھا رہے تو کیا یہ دہشتگردی ہوتی ہے آپ مجھے اور جہاں یہ الگیشن لگایا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے تو چھوٹا سا گھر ہے اس میں کیا جلسہ ہوگا ہاں عید اور افطار کے سمیں افطار پارٹی ہوئی تھی تو افطار پارٹی میں کس کے گھر میں افطار پارٹی کیا آپ کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی کیا جو بھی مسلم ہیں اس کے گھر میں افطار پارٹی نہیں ہوتی ظاہر سے باتیں مسلمانوں کے گھر میں ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ویسی ہم لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ریورٹ بھائی بین اور وہ بھی دو یا تین فیملیز ہیں اب ایسا کر دیا اور جو کہہ رہے ٹریننگ کیمپ اب ٹریننگ کیمپ جنگلوں میں ہیدر آباد کے ہس پاس کتنے جنگل ہیں جنگل ہیں ہیدر آباد کے ہس پاس آپ مجھے بتائیں کہ جا کے یہ ٹریننگ کیمپ لگائیں گے ایک سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ملتی ہے سیٹرڈے کی بھی نہیں ملتی سنڈے کی چھٹی ملتی ہے جس میں گھر کا سامان لانا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وہی ذمہ داری نباتے تھے اس میں کسی بھی ترے کے کوئی ٹریننگ کیمپ لگاتے تھے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ ضرور میرے شہر کو ہوتا تھا کہ مسجدیں ہیں جو مسجدیں ویران پڑھی ہوئی ہیں ہم ایک بار جا کے ان میں نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گے بس ایک یہ سوچ ان کی ضرور ہوتی تھی کہ بس ہمیں مسجدوں کا آباد کرنا چاہیے مسجدیں ویران کیوں رہتی ہے اللہ کا گھر کیوں ایسا رہتا ہے بس رائلہ جی جگہیے کل جب مدر پدیش میں ہمارے ٹیوی نین کے جب ٹیوی نین سے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے ساتھ سسرے بات کرتے ہوئے کہا گئے جب انہوں نے ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوا تھا وہ سیریہ کو بھی جانے کی بات انہوں نے کھل کر کہا ہے یہ بات بھی تو شاید ٹھیک نہیں تھا اب مسلم اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور سیریہ جا کر دیش کے خلاف لنے کی بات آگئی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے سیریہ جانے کی بلکل بے بنیاد ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں تو انہوں نے اسلام ایکسپ کیا تھا یہ اسلام کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے بس کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اور اسلام کو جان رہتے سمجھ رہتے تو کہاں سے سیریہ جانے کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں بتا کہ میرے فادر اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی یہ ان کی طرف سے اتنا بڑا الیگیشن تھا نہ ڈاکیومنٹ ہے بندے کے پاس سیریہ کوئی آپ کے آجو باجو نہیں ہے کہ سیریہ آپ ٹرین میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے میرے ہزبین کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھا ان کے ڈاکیومنٹیشن جو بھی بنے ایم پی میں 2014-15 میں بنے میرے پاس پورے پروف ہیں اس کے تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو بندہ سیریہ چلا جائے گا سیریہ جانے کی بات کہے گا یہ کہاں سے ایسے ورڈ سیوز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پوچھیں ان سے جا کر میں خود سوال کری آج صبح مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا میں نے کہا آپ نے کیوں گا پاپا جی یہ بات کب کہا انہوں نے ایسا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی بینا کسی پروف کے انہوں نے کب کرا ایسا کہ سمان پیک کر اور سیریہ جا رہے تھے سبحان اللہ مطلب کچھ تو عقل لگاتے سیریہ کون جا سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہو اگر میں لیگل بھی بات کرتے ہیں تو کون جا سکتا ہے پاسپورٹ ہو جس کا آدھار کٹ صورب راجوید کے نام سے ہے اس کے پاس کچھ بھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا سیریہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ بس کہہ دیا ہمیں جو کہنا ہے کہہ دیا بات بتائیے آپ خود ریسرچ کر کے مسلمان ہوئے تھے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کر کے مسلمان منوایا تھا کبھی آپ کے پریوار سے کچھ بات ہوتی ہے جیسا کہ آپ جس طرح سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں شاید اس کی تکلیف آندازہ لگانا مشکل ہے کیا آپ کے پریوار آپ کے ماں باپ یا آپ کے ساس سوسروں سے کسی سے بات ہوتی ہے ان دنوں میں جی الحمدللہ میرے پریوار سے میری بات ہوتی اور ساس سے میرے شوہر کی بات ہوا کرتی تھی میرے فادر انلاؤ اور میرے ہزبن کے بیچ میں ہمیشہ اقتلاف رہے اور اتنے زیادہ اقتلاف رہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے شوہر کا ہی کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے کچھ بھی کہلو میری بیوی کو کچھ کہلو میرے بچوں کو کچھ کہلو آپ جو کہنا ہے آپ ان کو کہلو بڑ میرے اللہ اور میرے رسول کو کچھ مت بولو اگر آپ ان کو کچھ بولو گے میں آپ کے خداوں کو کچھ نہیں بول رہا آپ میرے خداوں کو کیوں گالی دیتے ہو کیوں برا کہتے ہو ان کے اندر بس ایک یہ چیز ہوتی تھی اور وہ پاپا جی کو برداشت نہیں تھی جب بھی جاتے تھے تو اس بارے میں کچھ وہ کہتے ہی تھے وہ ایسا کچھ کہتے تھے کہ بات بڑھ کے اور پھر یہ ناراض ہو اور ایسی کوئی لڑائی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورب نے خود سے جا کر کبھی کوئی بات کہی اور اس میں پاپا جی بلکل اچھے سے بہت ٹائم ہم نے سپینٹ کر لیا اور ہم اچھے سے آ گئے ہوں چلی اور اب بات کرتے ہو آپریشن ایچیو ٹی کی آپریشن ایچیو ٹی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا ایک اور بڑا خلاصہ سالین کی پتنی راہیلا سے ٹی وی نائن کی ایکسکلوسیف باتچیت اپنی مرضی سے اسلام دھرم کو اپنایا ہے راہیلا نے گا مسلم بننے کے بعد پریجنوں نے گھر سے نکالا راہیلا کا بیان سازش کے تحت میرے پتی کو گرفتار کیا گیا ہے الگ الگ طرح کے ساہت پڑھنے کی بات قبول مدی پدیش کے تین پریوار جو ہندو سے مسلم ہو گئے تھے وہ ہیتراباد میں آکر رہ رہے تھے ہاں پہ اچھی خاصی جاب بھی تھی مگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ہندو سے مسلم ہے اور دوسری انیک طرح کے وہ پروگرامز کے اندر انوارمنٹ ہو رہے ہیں اسی کو لے کر مدی پدیش پولیس نے چھاپے مار کر تین لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہے ہیں جن میں سے مدی پدیش پولیس کا کہنا ہے کہ مین جو ہے وہ سلیم ہے فیل وقت ان کے بیوی راہلہ ٹیوی نے ان سے بات چیت کرنے کے لئے ہیں میڈم دیکھئے پولیس ہم پر کب آئی تھی اور پولیس کو کن چیزوں کی کن چیزوں کو لے کر سوالات کیے گئے تھے آپ سے اور آخر یہ ماجرہ کیا ہے پولیس نو تاریک کی ماننگ میں آئی تھی میرے ہزبنڈ اور میرے بچے سویمنگ کے لیے جا رہے تھے دونوں اور ماجرہ تو خیر میں بھی نہیں جانتی کیا ہے پولیس کے پاس نہ کوئی وارنگ تھا نہ کوئی ایف آئی آر تھی بس ڈیریکلی گھر میں گھسے اور سارا سامان ادھر ادھر فیکنے لگے اور ڈھونڈنے لگے جیسے کوئی چیز ایک پلان کر کے آئے ہو کہ ان کے کوئی کچھ ملے گا اور ہمیں اس کو لے کے جانا ہے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ہماری لٹریچرز جو ہماری بکس تھی وہ نکال کے بیٹھ گئے اور ایک ایک لٹریچر پڑھنے لگے ہمارے پاس سینکڑو بکس آویلیبل ہیں کئی ساری بکس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم ہر بک اور اچھی سے اس کو پڑھتے تھے سٹیڈی کرتے تھے کیونکہ ہم نے اسلام ایکسپ کیا تھا ہم اسلام کو جان رہے تھے کہ اسلام ہے کیا ایسے یہ آنکھ بن کر کے کوئی اپنا پورا پریوار اور اپنا سارا کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا پتا کرنا ہوتا ہے کہ ایک آیت کو ہم پڑھتے تھے اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے تھے اور جانتے تھے سمجھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس لو لٹریچر تھا وہ لٹریچر وہ ایک ایک کر کے چھانٹ کے لے کے چلے گئے بچوں کے کھلونوں میں سے جو کھلونے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے ان کے اوپر کوئی ظلم ثابت کر سکتے ہیں تو وہ کھلونے یہاں سے لے کے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا کوئی میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے ہزبینڈ کے لئے کوئی ایف آئی آر لکھی ہو تو مجھے بتاؤ تو کسی نے اگر ان کی کمپلین کریے تو وہ تو بتاؤ کس نے کمپلین کریے کس بنا پہ کمپلین کریے